اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس وقت ہم شہداء کربلا علیہ السلام کی فہرست پر نظر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میدان کربلا میں تیرہ شہید ایسے ہیں جن کا نام پاک عبداللہ علیہ السلام ہے یعنی ان شہداء کے نام جس طرح مشترک ہیں اسی طرح شہادت بھی مشترک ہے ایک ہی عزاز شہادت ہے اگرچہ ان شہیدوں کے اسمائے گرامی ایک ہیں مگر عزاز شہادت میں اشتراک کے باوجود انداز شہادت میں کافی فرق ہے ان میں سے چھ شہداء ایسے ہیں کہ جو عمر کے لحاظ سے گیارہ سال سے زیادہ کے ہیں اور پانچ شہید ایسے ہیں کہ جن کی عمر چھ سال سے بھی کم تھی اور دو شہید ایسے ہیں کہ جن کی عمر چھ سال اور گیارہ سال کے درمیان تھی یعنی ان کا سن شہزادگی تھا ان تمام کے اسمائے گرامی بھی بتاتا چلوں تفصیل انشاءاللہ جیسے جیسے موقع میسر آئے گا ارز کروں گا نمبر ایک جناب عبداللہ بن جعفر بن عقیل علیہ السلام نمبر دو عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام نمبر تین جناب عبداللہ بن جناب عقیل علیہ السلام نمبر چار جناب عبداللہ بن حسن بن علی علیہ السلام نمبر پانچ جناب عبداللہ بن حسن بن علیہ السلام نمبر چھے جناب عبداللہ بن زید بصری علیہ السلام نمبر سات جناب عبداللہ بن سبیت علیہ السلام نمبر آٹھ جناب عبداللہ بن اروہ غفاری علیہ السلام نمبر نو جناب عبداللہ بن مسلم بن عوصجہ علیہ السلام نمبر دس جناب عبداللہ بن مولا امام حسین علیہ السلام نمبر گیارہ جناب عبداللہ بن حسن مسنہ علیہ السلام نمبر بارہ جناب عبداللہ بن عمیر قلبی علیہ السلام نمبر تیرہ جناب عبداللہ بن عبید دجانہ علیہ السلام ان تیرہ میں سے چھے عبداللہ ایسے ہیں کہ جو غیر صادات ہیں باقی سب خاندان پاک علیہ السلام میں سے تھے اس وقت میں جناب عبداللہ بن مولا امام حسین علیہ السلام کے واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں جس وقت مظلوم کربلا علیہ السلام نے غربت کی آخری صدا دے کر زین زلجنا سے اتر کر فرش مولا کو زینت بکشی تو چشم تاریخ نے دیکھا کہ مظلوم کائنات علیہ السلام نے سجدہ ادا فرمایا اور اس کے بعد انہوں نے پیدل جنگ کرنا شروع کی پھر محبوب ازل جلہ جلالہو کے حکم پر تلوار نیام میں ڈالی اور ایک بار پھر سجدہ ریز ہو گئے اس وقت مرتجز پاک نے ان کے گر چکر لگانا شروع کیے کافی دیر تک وہ اپنے مظلوم سوار کو بچانے کی کوشش کرتا رہا اس نے کسی ملون کو سرکار کے قریب آنے کا موقع نہیں دیا اس وقت پاک مرتجز امام مظلوم علیہ السلام کے قریب پہلو کے بل لیٹ گیا اگر سوار ہو سکتے ہیں تو جلدی سے سوار ہوں میں آپ کو خیام میں لے جاؤں کیونکہ دشمن ظلم کرنے پر تل چکے ہیں اس وقت مظلوم کائنات علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اب ہمارا وقت وصال اللہ قریب ہے آپ ہمارے تبرکات خیام میں لے جائیں اور تمام پاک پرداداروں صلوات اللہ علیہ کو مظلوم کی طرف سے سلام کہنا ہماری یہ دستار، ذلفکار، ذرہ، ذلفصول اور دوسرے تبرکات ہیں انہیں باحفاظت ہماری پاک ہمشیر صلوات اللہ علیہ تک پہنچا دینا اور خیال رکھنا کہ ہماری مظلومی کی یہ کیفیات تفصیل سے بیان نہ کرنا کیونکہ مستورات کے دل نازک ہوتے ہیں شاید وہ برداشت نہ کر سکیں جس وقت پاک مرتجز مایوس ہوا تو اس نے فوراں خیام کا رخ کیا اس وقت ملکہِ عالمین صلوات اللہ علیہ چند مستورات کے ہمارا زلجنہ کو ساتھ لے کر مقتل گاہ میں تیلہِ آلیہ صلوات اللہ علیہ تک کنات کے پردے میں تشریف لے آئیں یعنی سرکار کے زین چھوڑنے کے تھوڑی دیر بعد مخدراتِ عصمت صلوات اللہ علیہ بھی اس مقام پر پہنچ گئیں جس وقت پاک پردادارانِ توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ نے اس مقام پر تشریف لے آئیں تو اس وقت یہاں سے کئی معصوم بچے امامِ مظلوم علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ہم بھی نسرت میں شامل ہو جائیں کئی معصوم بچے اس لیے باہر گئے کیونکہ سامنے ہی تو امامِ مظلوم علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں مستغرے کے وحدانیت ہو کر موجود ہیں ہم جا کر انہیں خیام کے اندر لے آئیں گے اور کئی نسرت کے لیے روانہ ہوئے کیونکہ ستر قدم یا ایک سو اسی فٹ کا فاصلہ کوئی زیادہ تو نہیں ہوتا اور یہ بھی تاکہ مظلومِ کائنات علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے جس مقام کو زینت بکشی ہوئی تھی وہ قدرِ نشیبی جگہ تھی اور جہاں پاک پردادار موجود تھے وہ ایک بلند مقام تھا اگرچہ فوجیں درمیان میں حائل تھی مگر پھر بھی امامِ مظلوم علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے تھے اس لئے انہیں واپس لے کر آنا کسی کو بھی مشکل نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاک پردادارانِ توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے معصوم بچوں کو بھیجا ہو کہ ہم تو حجومِ ظالمین میں نہیں جا سکتے آپ ہی جا کر امامِ مظلوم علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم کو خیام میں واپس لے آئیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ جس وقت مظلومِ کائنات علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم کو میدان میں چھوڑ کر پاک مرتجز خیام میں آیا تو اس وقت ظالمین کا منتشر لشکر مظلومِ کائنات علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کا منظر دیکھنے کے لیے چاروں طرف جمع ہو گیا جس کے پاس جو کچھ تھا وہ اٹھا کر امامِ مظلوم علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کھڑا ہوا ہزاروں لوگ امام مظلوم علیہ السلام کے گرد جمع تھے عجیب ترتیب تھی کہ سب سے پہلے یعنی آگے آگے وہ فوج تھی جو بیٹھ کر ظلم کرنے میں مصروف تھی ان کے پیچھے کئی کتاروں میں پیدل فوج کا حلقہ تھا ان کے باہر گھوڑوں کی کتاریں تھی گھوڑوں کے سموں سے سم کنوتیوں سے کنوتیاں اور پہلو سے پہلو ملے ہوئے تھے گھوڑے سوار فوج کے پیچھے آخر پر ناکہ سواروں کا حلقہ تھا ہر طرف مخلوق کا حجوم تھا اس وقت ملائین نے ثواب سمجھ کر مظلوم کائنات علیہ السلام کو تحائف پیش کرنا شروع کیے امام مظلوم علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی کہ پوری کائنات سے بے نیاز ہو کر قبضہ ظلفکار پر پیشانی رکھے کربلا کی گرم زمین کو فخرِ عرشِ مولا بنا کر دو زانو قبلہ روح ہو کر نہائیت اتمنان سے تشریف فرما تھے سر ادھر سے لے کر پیروں تک کہ امام مظلوم علیہ السلام خون میں تر تھے جس وقت افواج شام کا ازدہام زیادہ بڑھا تو جناب فضہ صلی اللہ علیہ نے آلیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ معظمہ بی بی آپ کے پاک بھائی آپ مجھے نظر نہیں آ رہے ملکہ دو جہاں صلوات اللہ علیہ کا چاند کوفہ و شام کے سیاہ بادلوں میں چھپ گیا ہے اس وقت معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ پاک پھوپی صلوات اللہ علیہ کے قدموں پر رکھے اور روتے ہوئے عرض کیا کہ پھوپی امام مجھے اجازت عطا فرمائیں میں اپنے بابا پاک علیہ السلام کو لینے جاتی ہوں آلیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹی زمانہ دشمن ہے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ سم ملے ہوئے ہیں آپ کیسے جائیں گی علامہ ممکانی نے اپنی کتاب صحیفت الابرار میں پاک معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے میدان میں آنے اور پاک بابا علیہ السلام سے راز و نیاز کی باتیں کرنے پر عرفانیاتی نکتہ نگاہ سے بہت ہی خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہے میں عرض کر رہا تھا کہ معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے عرض کیا کہ پھوپی امام آپ اجازت تو دیں میں گھوڑوں کے سموں کے درمیان سے بیٹھ کر گزر جاؤں گی ہمیں نہیں پہچانا تو نانا پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے نہیں پہچانا میں ان حیوانوں سے کہوں گی کہ میں مولا حسین علیہ السلام کی پاک دختر ہوں اور پاک بابا سے ملنے جا رہی ہوں خدا کے لیے مجھے راستہ دے دو اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے راستہ ضرور دیں گے کیونکہ جاندار تو ہمیں پہچانتے ہیں جس وقت میں شامی لشکر کے قریب جاؤں گی تو ان کی منتیں بھی کروں گی کہ ظالموں جو تنہا شہید ہو رہے ہیں یہ مجھ بے قس کے پاک بابا ہیں خدا کے لیے مجھے راستہ دو میں انہیں ملنے جا رہی ہوں پاک معظمہ آلیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری لائک بیٹی آپ جائیں ضرور مگر تنہا نہ جائیں بلکہ اپنے پاک بھائی جناب عبداللہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر جائیں کیونکہ بیٹیوں کا ایسے ماحول میں تنہا جانا مناسب نہیں ہوتا یہاں پر ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب عبداللہ بن حسین علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی موررخین میں کافی اختلاف ہے اور ان کے واقعہ شہادت کے بارے میں بھی کافی متناقض روایات لکھی ہوئی ملتی ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ شہزادہ عبداللہ بن حسین علیہ السلام کی والدہ پاک بی بی ام عبداللہ بن امراء القیس یمنی تھی اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ شہزادہ علیہ السلام کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہ سے الہدہ ذات ہیں جبکہ اکثر موررخین اور صاحب نصاب کو ولدیت میں ایک ہی نام ہونے کی وجہ سے اشتباہ ہوئے ہیں ہاں یہ بھی ہے کہ بعض موررخین نے مولا امام مظلوم علیہ السلام کے پاک حرم کی حیثیت سے اس پاک بی بی صلوات اللہ علیہ کا ذکر تو کیا ہے مگر ان کی اولاد نہیں لکھی بعض نے جناب عبداللہ علیہ السلام صغیرہ بی بی صلوات اللہ علیہ اور جناب قاسم المعروف شہزادہ محسن علیہ السلام تینوں کو انہی کے اولاد لکھا ہے اور واقعہ کربلا کے وقت شہزادہ عبداللہ علیہ السلام کا سن مبارک با اختلاف روایات پانچ سے نو سال لکھا ہے صغیرہ بی بی صلوات اللہ علیہ اس وقت تین سال کی تھی اور جناب محسن علیہ السلام کربلا میں چند ماہ کے تھے جو حلب میں شہید ہو گئے تھے اور ان کا مزار حلب میں موجود ہے اس کی تفصیل تحقیق کے امیق میں عرض کر چکا ہوں اس وضاحت کے بعد عرض کروں گا کہ چونکہ زیادہ فاصلہ بھی نہ تھا اور سامنے سے پاک پردہ دار انہیں دیکھ بھی رہے تھے اس لئے معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ کو اجازت مل گئی وہ چھے سال کے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر تطہیر کا برکہ سر اطھر پر موضوع فرما کر پاک خیام سے باہر آئیں مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ بہن بھائی گھوڑے سوار فوج کے قریب پہنچے تو مخلوق کا ازدہام تھا راستہ نہیں مل رہا تھا اس وقت یہ بہن بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے جناب عبداللہ علیہ السلام نے فوج میں سے راستہ بنانا شروع کیا گھوڑوں کے سموں کے درمیان میں سے کسی وقت جھک کر گزرتے کسی وقت گٹنوں کے بل چلتے اور کسی وقت ہاتھ اور پاؤں کے بل چل کر فوجوں کے کتاروں کو عبور کرتے معصوم شہزادے نے فوجوں میں بڑی مشکل سے راستہ بناتے ہوئے جب آخری کتار کو عبور کر لیا تو سر اٹھا کر دیکھا سامنے چند قدموں کے فاصلے پر انہیں اپنے بابا پاک علیہ السلام انتہائی زخمی حالت میں نظر آئے حالانکہ ملون ظلم کرنے میں مصروف تھے اس کے باوجود یہ معصوم دوڑ کر بابا پاک علیہ السلام کے قریبہ کھڑے ہوئے امام مظلوم علیہ السلام نے آنکھ کھولی سامنے اپنے معصوم لال کو پا کر باہیں دراز کی اور انہیں اپنی آغوش میں بٹھا لیا اس وقت امام مظلوم علیہ السلام کی عجیب کیفیت تھی وہ انوار الہیہ کی مستی اور ذات حق کے وجد میں جھوم رہے تھے جھولی میں معصوم تھا میرا دل مانتا ہے کہ کسی کسی وقت آنکھ کھول کر معصوم کو پیار بھی فرماتے ہوں گے قومِ اشکیہ نے ظلم کی بارش روک کر آخری وقت ضعیف باپ کے ساتھ معصوم بیٹی کی محبت کا انداز دیکھنا شروع کیا معصوم شہزادہ بڑی معصومیت کے ساتھ کبھی بابا پاک علیہ السلام کی طرف دیکھتے کبھی دائیں جانب دیکھتے کبھی بائیں جانب اور کبھی دونوں ہاتھ بابا پاک علیہ السلام کی خون آلود ریش کے ساتھ مس کر کے بابا پاک علیہ السلام کے زخمی ہونٹوں پر بھوسے دیتے ظالم جتنے بھی سنگ دل کیوں نہ تھے وہ پیار کے اس والہانہ انداز پر بے سختہ رو دیئے شمر ملون نے جس وقت لوگوں کے خیالات بدلتے دیکھے تو اس ملون نے اشارہ کیا حمید بن مسلم سے روایت ہے کہ اس وقت بنی اسد میں سے ایک ملون آگے بڑھا اور اس بدبخت نے آ کر ضعیف والد کی گود میں سے معصوم شہزادہ کو پیار سے اٹھایا اور اس رنگ میں پیار کرنا شروع کیا کہ حمید کہتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر لیں زمین ہلتی رہی آسمان متزلزل ہوا میں حقیقت بیان نہیں کر سکتا مگر ایک ایرانی شاعر نے حمید بن مسلم کی اس روایت کو کچھ اس انداز میں نظم کیا ہے جس کا مفہوم ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ ملون ازل پاک شہزادہ کو اٹھا کر خیام میں لائے ہوگا یا انہیں پاک والدہ صلوات اللہ علیہہ تک پہنچایا ہوگا آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ وہ شہزادہ کو نہر فرات پر لے گیا ہوگا اور پانی سے ان کے رخ انور سے گرد صاف کی ہوگی یا انہیں پانی پلایا ہوگا ہمیں یہی بات رولاتی ہے کہ ضعیف والد کی نگاہوں کے سامنے اس ملون نے انتہائی بے رحمی سے ان کا سر اتر بدن سے جدا کیا اور جب وہ پاک معصوم شہزادہ تیغ زلم کے نیچے تڑپ رہا تھا تو قریب ہی ان کے پاک بابا علیہ السلام خاموشی اور صبر کے ساتھ اپنے لال کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے تمام مومن مل کر دعا کریں کہ اب تو اس پاک معصوم کا انتقام ہو ان کے پاک منتقم اجل اللہ فرج و شریف جلدی تشریف لائیں ان کے ایک ایک ظلم کا حساب ہو معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ کا یہ حسین بھائی خیر سے جوان ہو پاک والدہ صلوات اللہ علیہ اس نور نظر کا شباب دیکھیں اپنے اس معصوم لال کی خوشیاں کریں پاک بہن اس بھائی کی شادی کی رسمیں ادا کریں پاک بابا علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں یہ معصوم شہزادہ پاک والدہ صلوات اللہ علیہ کے ساتھ اس طرح شاد ہو کہ پھر کوئی دکھ انہیں یاد ہی نہ رہے آپ سب مومن مل کر دعا فرمائیں کونین دی مالک سیندہ ہون یہ وستہ گھر وسپووے والمڈی پاک دے سائے تے یہ نور نظر وسپووے ایک کمسن ویر دے نال آکے ہون چند اکبر وسپوے جڑا آس ہے سیند دے ویڑے دی ہون او دل پر وسپووے جڑا آس ہے سیند دے ویڑے دی ہون او دل پر وسپووے الہی آمین الہی آمین الہی آمین